عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا ٹاپک ہے جملہ اسمیاں کو منفی بنانا یعنی عربی میں نیگٹیو جملہ کیسے بنایا جاتا ہے مثال کے طور پر ہمارا سادھا جملہ ہے خالد سچا ہے اس میں ہمارا خالد مبتدہ اور سچا ہے اس کی خبر تو یہ ہمارا اس کی عربی بنے گی خالدن سادکن خالد ہمارا مبتدہ ہو گیا اور سادکن اس کی خبر ہو گیا اب اگر میں نے اس جملے کو نیگٹیو بنانا ہے کہ خالد سچا نہیں ہے خالد سچا نہیں ہے تو سمپل اس میں میں نے یہ کرنا ہے کہ شروع میں ایک ماں کا ایڈیشن کر دوں گی ٹھیک ہے یہ ماں نافیہ کہلاتا ہے یعنی کہ نیگٹیو بنانے کے لیے ماں خالدن اور جو اس کی خبر ہے سادکن وہ حالت نصب میں چلی جائے گی سادکن تو یہ ہمارا عربی میں نیگٹیو جملہ بن جائے گا ماں خالدن سادکن یعنی خالد سچا نہیں ہے یہ رفع نصب جرد جو ہے یہ سارا ٹوپک ہم نے تفصیل سے لیکچر نمبر ٹو میں کیا تھا اگر آپ میں سے کسی نے وہ نہیں دیکھا تو اس کو دیکھ لے گا تو وہ زیادہ کلیر ہو جائے گا کہ پیش کے ساتھ ہماری حالت رفع ہوتی ہے اور زبر کے ساتھ ہماری حالت نصب ہوتی ہے اور زیر جو ہے وہ ہماری حالت جرد کو ظاہر کرتی ہے مثال کے طور پر اگر میں نے اس جملے میں تاقید پیدا کرنی ہے یہ تو سمپل نیگٹیو جملہ ہے نا خالد سچا نہیں ہے اگر میں نے اس میں تاقید پیدا کرنی ہے کہ خالد بلکل بھی سچا نہیں ہے مثال کے طور پر میں یہ جملہ یہاں لکھ رہی ہوں خالد بالکل سچا نہیں ہے یہاں مطلب اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ خالد ہرگز سچا نہیں ہے زور پیدا کرنا ہے نیگٹیف سنٹینس میں تو اس میں کیا کریں گے کہ خبر سے پہلے حرف جارہ با کا ایڈیشن کیا جائے گا اس کی وجہ سے جو خبر ہے وہ حالت جر میں چلی جائے گی اور ہمارے عربی جملے میں تاقید پیدا ہو جائے گی مثال کے طور پر اس کی اگر میں عربی لکھوں تو وہ ہوگا خالدن ما خالدن یہ حرف جارہ با آگیا اور یہ ہماری خبر آگی بی سادکین اور یہ حرف جارہ با کی وجہ سے خبر ہماری حالت جر میں چلی گئی اور یہ ہمارا جو جملہ ہے اس میں زور پیدا ہو گئے ما خالدن بی سادکین خالد بالکل بھی سچا نہیں ہے اب اس کی کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں قرآن پاک میں سے مثال کے طور پر قرآن پاک میں جو حضرت یوسف فالا واقعہ ہے اس میں جب حضرت یوسف کو ان خواتین نے دیکھا تھا تو ان کی خوبصورتی کی وجہ سے ان کے موہ سے نکلا تھا کہ یہ کوئی آدمی نہیں ہے یعنی کہ اتنے زیادہ خوبصورت تھے اتنے زیادہ نورانی ان کی شخصیت تھی تو اس وقت کیا ان کے الفاظ تھے پہلے میں سیمپل جملہ لکھتی ہوں سادہ جملہ اگر میں نے اس جملے کو نیگٹیو بنانا ہے یہ آدمی نہیں ہے تو اس کے لپی آجے گی شروع میں میں ماں لگاؤں گی ماں ہازہ اور یہ جو خبر ہے یہ ہماری حالتیں نصب میں چلی جائے گی ماں کی وجہ سے تو یہ بن جائے گا بشارن ماں ہازہ بشارن تو ان خواتین نے کہا تھا ماں ہازہ بشارن یہ کوئی آدمی نہیں ہے قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر جہاں پہ بتایا گیا ہے کہ کوئی بھی عورت جو ہے جو کہ ان کی بیویاں ارب میں ایک نوایت تھی کہ لوگ کیا کرتے تھے کہ اگر ان کی بیوی سے لڑائی ہو جاتی تھی یا کسی بات پر غصہ آتا تھا تو وہ کہتے تھے آج سے تم میری ماں ہو ٹھیک ہے اس کو ذہار کہا جاتا ہے اور اس چیز کا ذکر جو ہے وہ قرآن پاک کی صورت میں ہے اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس چیز کو کلیر کیا کہ جو اپنے موں سے کوئی کہہ دیتا ہے کہ یہ میری ماں ہے تو وہ اس کے ان کے کہنے سے ان کی ماں نہیں ہو جاتی تو یہ سمپل جبلہ پہلے یہاں پہ لکھری ہوں وہ ان کی ماں ہیں اور اب اس کو میں نے نیگیٹیو بنانا ہے وہ ان کی ماں نہیں ہے تو اس کی عربی ہو جائے گی ماں شروع میں آجے گا نیگیٹیو بنانے کے لیے ماں ہننا اور یہ جو ہماری خبر تھی یہ حالتے نصب میں چلے جائے گی ماں ہننا ماں ہاتی ہم وہ ان کی ماں نہیں ہے پھر جیسے میں نے بھی بتایا کہ اگر نیگیٹیو سنٹینس میں زور پیدا کرنا ہو تو خبر سے پہلے حرف جارہ باہ کا ارڈیشن کیا جاتا ہے اس کی کچھ ایکزامپلز قرآن پاک میں سے دیکھ لیتے ہیں مثال کے طور پر سورہ بکرا میں جہاں پہ منافقین کا تذکرہ ہے وہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے لیکن وہ اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ ہم آخرت پر اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں تو ان کے بارے میں قرآن پاک میں الفاظ ہیں کہ وہ بالکل بھی مومن نہیں ہیں یعنی تاقید کے ساتھ ان کو نیگیٹیو کہا گیا مثال کے طور پر اس میں میں سب سے پہلے سمپل جملہ سے شروع کروں گی وہ مومن ہیں تو اس کی ہماری ارپی ہو جائے گی ہم یہ ہمارا مبتدا ہو گیا مؤمنونہ یہ اس کی خبر ہو گئی ٹھیک ہے یہ ہمارا سادھا جملہ ہے اب اس کو اگر میں سمپل نیگیٹیو کرنا ہے وہ مومن نہیں ہے تو یہ ہو جائے گا شروع میں ماں آ جائے گا ماں ہم اور ہماری جو خبر ہے وہ حالت نصب میں چلی جائے گی مؤمنینہ ماں ہم مؤمنینہ اور اگر میں نے اس میں زور پیدا کرنا ہے اس نیگیٹیو جملے میں کہ وہ ہرگز مومن نہیں ہے یا وہ بلکل مومن نہیں ہے تو اس کی عربی بنے گی بلکل اسی طرح میں ماں لگاؤں گی اور خبر سے پہلے حرف جارہ باک آڈیشن ہو جائے گا تو عربی جملے میں تحقیت پیدا ہو جائے گی ماں ہم یہ بال گایا میں نے اور پھر اس کے بعد خبر جو ہے وہ حالت جر میں آ دے گی بی مؤمنینہ ماں ہم بی مؤمنینہ کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان نہیں آئے ہم مومن ہیں لیکن وہ بلکل بھی ہرگز مومن نہیں ہے پھر اسی طرح قرآن پاک میں ایک اور جگہ پہ ہے سمپل نیگیٹیو جملہ ہے اللہ غافل نہیں ہے ٹھیک ہے یہ میرا سمپل جملہ ہے نیگیٹیو سمپل ماں اللہ غافلن ٹھیک ہے یہ ماں نیگیٹیو کے لیے اللہ ہمارا مبتدہ اور یہ جو خبر ہے یہ ماں کی وجہ سے حالت نصب ہے اب اگر میں نے اس جملے میں تقید پیدا کرنی ہے کہ اللہ ہرگز غافل نہیں ہے کہ لوگ جو عمال کر رہے ہیں اللہ ان سے ہرگز غافل نہیں ہے اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے تو میں نے سمپلی کیا کرنا ہے یہ اسی طرح آ جائے گا ما اللہ اور یہ جو میری خبر ہے خبر سے پہلے حرف جارہ با آ جائے گا اور باقی وجہ سے خبر حالت جر میں چلی جائے گا ما اللہ بی غافلن اللہ ہرگز غافل نہیں ہے اس کے علاوہ اور بھی کچھ الفاظ ہوتے ہیں جو کہ عربی میں استعمال ہوتے ہیں کسی جملے کو نیگٹیو بنانے کے لئے ان کا اثر بھی بلکل اسی طرح ہی ہوگا وہ کونسے الفاظ ہیں وہ دیکھ لیں لئیسہ پھر ایک اور لفظ ہے love پھر ایک اور لفظ ہے in ماں بھی ہم نے کر لیا لئیسہ بھی اسی طرح نیگٹیو بنانے کے لئے استعمال ہوتا ہے sometimes لا آتا ہے اور sometimes in آتا ہے یہ سارے لفظ جو ہیں کسی جملے کو نیگٹیو بنانے کے لئے اس کے شروع میں آتے ہیں تھوڑا سینٹ کا سپیسفیکشن ہے لئیسہ جو ہے یہ ہمارا واحد مذکر اور ظاہر عسم کے ساتھ آتا ہے ٹھیک ہے اور جو ہمارا لا مثال کے طور پر اگر ظاہر عسم سے مراد ہے کسی کا نام ہو جیسے خالدن زائدن حامدن کسی جملے میں ہیں جیسے مثال کے طور پر حامدن سالحن تو اس کو جب میں نے نیگٹیو بنانا ہے تو میں ماں بھی لگا سکتی ہوں اور لئیسہ بھی لگا سکتی ہوں ٹھیک ہے لیکن اگر کوئی مونس آ جائے گی تو اس کے ساتھ پھر لئیسہ وہ استعمال نہیں ہوتا اب آجیں لا کی طرف لا کا جو عسم ہے وہ ہمیشہ نکرا ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسے مثال کے طور پر لا والدن سالحن لا والدن سالحن خبر جو ہے وہ اسی طرح حالت نصر میں آئے گی کہ کوئی لڑکا نیک نہیں ہے لا والدن سالحن پھر یہ جو ان ہیں یہ بھی اسی طرح جب بھی جملہ اسمیاں پر داخل ہوگا تو یہ اپنی خبر کو حالت نصر میں لے جائے گا یعنی جتنے بھی ہمارے نیگٹیو ورڈس چیز ہوں گے وہ سارے جملہ اسمیاں کی خبر کو حالت نصر میں لے جائیں گے اور جملے میں نفی کا مفہوم پیدا ہو جائے گا موسیقا موسیقا موسیقی